اویسر میں آج بیہار بند کا آوان کیا گیا تھا تو اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جس طریقے سے منیس کسیب جس نے جھوٹی خبر پھیلانے کا کام کیا اور اس نے خود آ کر سرینڈر کیا دیکھیں نا آپ نے کس طریقے سے اور آج اس کے سمر تک بیہار کے روڑوں کو سڑکوں کو جام کر رہے ہیں جن روڑوں اور سڑکوں کو جام کرنے سے لوگوں کو کس پرکار کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ سبی کے سامنے تصویریں ہیں آپ یہ سوچئے کہ ایک تو پہلے گلتی کرتا ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ جوری اور جو اس کے سمرتک ہیں میں بیہار کی پولیس سے کہوں گا کہ ان پر سکت سے سکت کاروائی جائے اور ان کے پر سب کے پر مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ اگر آپ کو پردرسن کرنا ہے تو کیندر کی سرکار یہی کہتی ہے نا کہ پردرسن کرنے کے لیے جائیے رامنیلہ میدان جائیے جنتر منتر آپ سڑکوں پر کیوں گیریں گے تو یہی بات اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پردرسن کرنا ہے تو جائیے بیہار کے پٹنا کے گاندی میدان میں وہاں کریے اور پرمیسن لے کر روڑوں کو اور سڑکوں کو جام کرنے کا حق اور عدکار آپ کو بالکل نہیں ہے یہ بواسیر اور بیہار اس نے پورے بیہار کو بدنام کرنے کی کوشش کری اور آج اس کے جو ساتھی ہیں جو سنکی مانسکتہ کے جو لوگ ہیں وہ آ کر اسے سپورٹ کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جن سمو آگیا بیہار کی سڑکوں پر جن سمو آگیا کوئی جن سمو نہیں ہے مشکل سے چالیس پچاس لوگ ہوں گے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور یہ تو بھارت بند کا حوان کر رہے تھے ٹھیک ہے نا چالیس پچاس لوگ تھے اور سب کے اوپر مقدمہ مقدمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن بیہار پولیس نے سب کے اوپر کاروائی کرنے سب کو گرفتار کیا ہے اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے بیہار کی پولیس نے میں اس کے لئے بیہار کے مکھے منتری اور بیہار کے مکھے منتری کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بیہار کے اندر برحمیت خبر پھیلانے والے پترکاروں کو جو جیل کے اندر بند کیا ہے وہ بلکل اچھا اور سرانیہ کام کیا ہے گریب پترکار کی آواز دوائی جا رہی ہے ایک بات آپ مجھے بتائیے 42 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں رکھنے والا گریب ہوتا ہے بھوکا ننگا ہوتا ہے یہ بتائیے نا آپ مجھے ایک بات آپ مجھے بتائیے 42 لاکھ روپے کون سے گریب کے گھر میں ہوتے ہیں بتا دیجے آپ مجھے وہ گریب کہاں سے آپ بات وہ کہیے گا جس بات میں ترک ہو ترکشیل بات جب آپ کہیں گے تو آپ پترکار کہلائے جائیں گے گریب پترکار کا مطلب ہی کہ گریب اور مزدوروں کی بات اٹھاتا تھا اچھا گریب پترکار کا مطلب ہے کہ گریب اور مزدور کی آواز اٹھاتا تھا تو ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ تب آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائے جب مدیو پترکاروں کو ننگا کر دیا گیا آپ نے کیوں نہیں اٹھائی تب تو نہیں اٹھائی آپ نے جب بیہار کے اندر سے مزدوروں کو مار کے بھگائے گے تب آپ نے آواز نہیں اٹھائی مہاراشتر کے اندر سے مزدوروں کو مار کے بھگائے گے تب آپ نے آواز نہیں اٹھائی تب تو نہیں اٹھائی آپ نے اور یہائی کی مانگ کی جاری ہے جلد سے جلد ان کو چھوڑا جائے بھائیہ آپ پہلانے والوں کی سجا جو ہے وہ جیل کے اندر ہے جگہ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گریب پترکار ہے گریب پترکار ہے اس نے سرینڈری صرف اس بات کو لے کر کیا جب کھڑکی کی خبر آئی برنہ جگہ جگہ بھگوڑوں کی طرح بھاگ رہا تھا یہ بواسی رو بیہار جب اس کی خبر اس کے پاس پہنچتی ہے اس کے بعد آ کر یہ سرینڈر کرنے کا کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو منیس کسیب کو کس طریقے سے جگہ جگہ نیوز چینل پر آ کر میڈیا پر انٹرویو دے رہا تھا اس کے تین بینک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ بیہار کی پولیس نے سیج بھی کیا جس میں 42 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم اور راسی نکلی اب آپ یہ سوچئے یہ تو 42 لاکھ تھے اور بھی ہوں گے اس کے خاتے میں جو اس نے پٹا پٹ نکال لیے ارے وہ گریبوں کی مدد کرتے ہیں گریبوں کی آواز اٹھاتے ہیں لگتار چھاتروں کی آواز اٹھاتے ہیں کون سے چھاتروں کی آواز اٹھاتے ہیں جب چھاتروں کو مارا گیا آپا بیہار کے اندر جب سرکار تھی بھاجپا کی جب چھاتروں سے اوپر لاتی اور ڈنڈے چارج کیے گئے تب تو انہوں نے آواز نہیں اٹھائی جب اتر پردیس میں چھاتروں کو مارا گیا تب تو انہوں نے آواز نہیں اٹھائی بتائی نا آپ مجھے انہوں نے مجھاپرپور انہوں نے جب سنیے جب جینیو کے اندر جامیہ کے اندر چھاتروں کو مارا گیا تب سو رہی تھے یا گونگے اور بہرے ہو گئے تھے یہ بیقتی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف دیس کے اندر جہر گھولنے کا کام کرتا ہے مسلمانوں کے لئے اس نے کیسے کیسے اور کس کس پرکار کے جہریلی بھاسا کا اور جہریلی بھاسن کا پریوک کیا ہے آپ اس کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان کے سمدھکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے برشتہ چار اور بولیوڈ کی پول کھولی ہے اس لئے ان کو دبایا جا رہا ہے ارے بھائی کون سے بولیوڈ کی پول کھول دی آپ کون سے بولیوڈ کی پول کھول دی یہ بتائی نا گنگنا رناوت کی کھول دی یہ بتائی نا کس کے پورٹ پر ڈرچ پکڑا جا رہا ہے تب تو نہیں بولا انہوں نے کس کے پورٹ پر پکڑا جا رہا ہے ہاں جی پتھان کا بائی کورٹ کرنے والا یہ ہوتا کون ہے ایک پترکار یہ کرے گا کہ پتھان کا بائی کورٹ کرے گا ان کے آکا تو پتھان کو پرموشن کر رہے ہیں اور یہ پتھان کا بائی کٹ کر رہے ہیں اس نے کس پرکار کے گنگ سبتوں کا پریوک کیا تھا آپ کو پتائیے کس میر پائیل کی ٹکٹ فری میں بات رہا تھا ہاں اب آپ سوچ لیجئے اور اس کے بعد یہ پتھان فلم کا جو بیروز کر رہا تھا بھائی کس میر پائیل کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سمرتن دے رہے تھے پتھان فلم کو تو یہ دو طریقے کی بیچار دھارت سے کھیل رہا تھا اس نے سوچا کہ بھاجپا کے لوگ اسے بچا لیں گے لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اب اس کو بیاد پولیس کے ساتھ ساتھ تمیلناڑو کی پولیس بھی تمیلناڑو لے جانے کے لئے تیار ہے ٹویٹر پہ بھاری سمرتن دیا گیا آج لاکھوں میں ٹویٹ ہوئے ہیں ارے بھائیہ لاکھوں میں ٹویٹ کے اب تو میں آپ کو بتاتا ہوں پیسے دیکھیں آپ خود ٹویٹر پہ بھروٹک بھی رہ سکتے ہیں لاکھوں میں کہ ہزاروں میں ٹویٹ ہو جاتے ہیں باتپا کی آئیٹی سیل سے سمپر کریے لاکھوں ہزاروں میں ٹویٹ ہو جاتے ہیں سب کی سب پھیک آئیٹی ہوتی ہیں اور ان پر لائک کرنے والے دیکھئے گا بیدیسی لڑکی ہوتی ہیں کوئی ایسے کر کے ہے نام اتنے گمبیر گمبیر ہیں کہ آپ تو تنگے کہ انڈیا سے بہار والے لوگ بھی ہندی اتنی بڑیہ سمجھ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے اتنے ٹویٹ ہو رہے ہیں تیجسوی آدب کے خلاف انہوں نے مورچہ کھولا ہے جب ان کے پتا جی کے خلاف آج تک مورچہ کھولنے والے ان کے پتا جی کا کوئی کچھ نہیں کر پایا تو ان کے بچوں کا کہاں سے کرے گا یہ تو بتا دیجئے دوسری بات یہ کہ تیجسوی آدب نے اور صرف جو ہے بیہار کی جو مریادہ کو جو لوگ بدنام کر رہے تھے بیہار کو بدنام کر رہے تھے ان کو گرفتار کرانے کا کام کیا اور بہت اچھا کام کیا ہے کہ منیز کا سیب جیسے چڑڑی چھاپ سنگی پترکار کو جیل کے اندر بند کیا اور کہ سمرتن میں جو بھی سڑکوں پر اترے بیہار کی پولیس کو جوردار لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ وارٹر کینن اور آنسو گیس کے گولوں کے ساتھ ان کا سواگت کرنا چیئے جیسے کیندر کی سرکار نے کسانوں کے اوپر آنسو گیس کے گولے دگوائے ان کے اوپر بھی داگے جانے چیئے تب ان کو سمجھ میں آئے گا آج یہ لو سڑکوں پر کس موسے اتر رہے ہیں ایک بات آپ مجھے بتائیے کوئی بھی ایسے تو کل کو جھوٹی قبر پھیلائے گا جو اس کو سمرتن دیتا ہے سب کے خلاف مقزمہ دہج کری منیس کسب کی وجہ سے ہی بیہار کے اندر جہاد کا خاتمہ ہوا ہے ایسا بیہار کی جنتہ مانتی ہے ایک بات آپ مجھے بتائیے what is the definition of جہاد کسے کہتے ہیں جہاد بتائیے بتائیے کسے کہتے ہیں جہاد بھارتی ہے جنتہ پارٹی تو یہ کہتے ہیں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو بھولی بھالی بیٹی جو ہے بہن جو ہے ہندو کے ان کو فسا کر لے کر چلی جاتی ہے مسلمان کے جو نرکے تو ایک بات آپ مجھے بتائیے سانہ واج حسن نے کون سی بہن بیٹی بھولی بھالی بہن بیٹی کو فسایا سانہ واج حسن نے بھی تو جہاد کیا لیکن وہ تو بی جے پی کا دماد ہے آپ نہیں بولیں گے مکتار ابباس نکوی نے کون سی بھولی بھالی بہن بیٹی کو فسایا آپ اس کے لیے بھی نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بھی بی جے پی کا دماد ہے پھر اس کے علاوہ پوجہ نکوی اس کے لیے بھی آپ نہیں بولیں گے کیونکہ بھائیہ وہ بھی بی جے پی کے دماد ہیں آپ ایک بات مجھے بتائیے بھاج پا کے لوگوں سے آپ کا رشتہ ہے یا آپ کے جی جایا تھوپا لگتے ہیں وہ لوگ بھی یہ بتائیے نا کون بتا رہے ایک بات مجھے بتائیے سانہ آباز حسین کس کا دماد ہے جرہا اس سوال کا جواب دیجئے لالکرس اڑوانی نے قصہ سادھی کری اپنی بیٹی کی قصہ سادھی کرائی مرلی منور جوسی بتائیے تو جرہا کون ہے مقتر ابباس نکوی پوجہ نکوی ان کا جواب دیجئے سانہ آباز حسین بتائیے کون ہے بتائیے نا آپ مجھے جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے ویسے سنگھرش ٹھیک ہے اور یہ جو بھاجپا والے بتاتے ہیں جہاد جب یہ چپ چاپ اپنی بہن بیٹیوں کو بھاجپا والوں کو مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں نفرت کتنی بڑی لیول کی ہے کہ پورے دیس میں مسلمانوں کا خلاف جہر گھولیں گے اور دماد بھاجپا والے مسلمانی پکتے ہیں جن پر آپ آروپ لگا رہے ہیں وہ سب کا بشواس بشواس جتنے کا خام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے تھے بھاجپا کے یہ جو بکاؤ لوگ ہیں بھاجپا کے جو نیتا بنے بیٹھے ہیں ایک وہ بی بی بیر پکے ناچے لو چھم چھم وہ تو پتہ نہیں کہاں ہیں رنکیا کے پاپا ہی 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 ہاں سے دے لے رنکیا کے پاپا منوش تیواری آجی وہ سمرتن میں آئے ہیں بھائیہ یہ منوش تیواری منیس کسیب کے سمرتن میں آئے ہیں لیکن جب اتر پردیس کے اندر کانپور کے پروانچل دی ہاتھ میں جھوپڑی میں آگ لگا کے ماں اور بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے تو منوش تیواری کا گلہ سوک جاتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے منوش تیواری گونگے ہو جاتے ہیں کئی دنوں تک ان کی جبان سے آج بھی نہیں نکل پاتی ہوگی اور ان کے علاوہ بھائیس پا کے اور بھی انہیں نیتا چپچاپ اور گونگے ہو جاتے ہیں جیسے مہے سرما جیسے لوگ میں آپ کو بتا دوں یہ گونگے ہو جاتے ہیں جب بھائیس پا کے پردیس میں کسی ہندو کے اوپر اتیچار اور جرم ہوتا ہے آج منیس کسیب پہ تو بول رہے ہو رنکیا کے پاپا اور جب آپ کو کیا ہوا تھا جب کانپور کے پروانچل دی ہاتھ میں وہ جھوپڑی کے اندر آگ لگا کے ماں اور بیٹی کی مرتی ہو گئی تھی تب آپ نے بیبی بیر پی لی تھی کیا یہ تو بتا دیجئے بیبی جرہ دوسری بات یہ کہ آپ ایک بات کا مجھے جواب دیجئے جو بیجے پی کے نیتا پہلے سوال کر رہے تھے کہ بھائیہ بیہاریوں کے اوپر یہ اتیچارہ آپ کو بتائے اتر پردیس ہو مہاراشتہ ہو کتنی کمپنیوں کے اندر کتنی بھیکٹریوں کے اندر بیہار کے مجھدوروں کے پر سو سنو رتیا چار ہوتا ہے کبھی آواز اٹھائیے بیجے پی کے نیتاوں نے بتائیے آپ مجھے یہ جو بیجے پی کے نیتا جو بیہار سے نکلے ہیں یہ بیہار کے نام پہ کلنک اور دھبا ہیں یہ بیہار کی دھرتی کو صرف اور صرف دھومل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ارے بیہار کلپوری تھاکور کی بھومی ہے بیہار ایک اتحاسک دھرتی ہے بیہار اپنے آپ میں ایک نام ہے آپ یہ سوچئے جہاں نالندہ تاسکن جیسی جگہیں ہوں جہاں یونیورسٹی ہوں لائبریریز ہوں آپ یہ سوچئے جو گرو گوبین سنگھ کی جنم اسطلی ہو بھگوان مہابیر کی جنم اسطلی ہو گوتم بودھ کی گیان اسطلی ہو وہ بیہار اپنے آپ میں ایک اتحاسک دھرتی ہے منیس کسچب بھی تو بیہار کی بات کرتے ہیں منیس کسچب بھی تو بیہار کی بات کرتے ہیں وہ پلائین کے خلاف ہیں پلائین کے خلاف ہیں نیویس کیسا لیا کیسے لائے جائے بیہار کے اندر پلائین کو کیسے رکھا جائے پلائین کے خلاف ہیں تو سرکار سے سوال پوچھئے نا کی کیوں بیہار کے لوگوں کو آج تک آپ نے بھائی پر روجگار نہیں دیا بھاچپا کی سرکار میں گنگا ہو گیا تھا بھے بکول پی لیتا ہے اس نے سنوک بباسیر ہے یا اس کے بباسیر ہو گئی تھی یہ بولی نہیں پا رہا تھا جب بھاچپا کی سرکار آتی ہے نا تو ان کے پیچھے کے ساسد موہ میں بھی بباسیر ہو جاتی ہے اور جیسی بھاچپا کی سرکار جاتی ہے ان کی بباسیر بھی چلی جاتی ہے جہن جے بھارت بندی ماترم